موسیقی ارلی پور میں دلی جلوڑ کے عدیقاریوں کے لا پروائے سے مزدور کی ہوئی موت ارلی پور علاقے میں سیوریز کا کام چل رہا ہے جو دلی جلوڑ کے عدین ہے لیکن جو مزدور یہاں پر کام کرنے کے لیے آئے ہیں وہ الگ الگ راجوں سے آئے ہیں لیکن ان مزدوروں کے لیے کسی بھی کمپنی کی طرف سے کوئی بھی رہنے کی ویوستہ نہیں کی گئی اور ان مزدوروں کو ارلی پور کے بیس قلعہ علاقہ جو کی پورا ایک جنگل ہے اور جنگل میں کئی جہریلے جانور رہتے ہیں جس کی وجہ سے بیتی رات ایک مزدور کو گھر میں سوتے سمیں ساپ نے کاٹ لیا اور اس کی موت ہو گئی آخر کار اس کی موت کا خارن ساپ کاٹنا نہیں بلکہ اس کے علاج میں دیری ہونا تھا کیونکہ جس سے گئے مزدور رہ رہے ہیں وہاں پر جانے کا راستہ بھی نہیں ہے اور جس کی وجہ سے مزدور کو کندے پر لاد کر بھار ہائیوے تک لانا پڑا جس کی دوری قریب ڈھائی کلومیٹر دور ہے جب تک مزدور کو اسپتال لے جایا گیا جب تک مزدور نے دم توڑ دیا اور ڈوکٹر نے اسے مرد گوزت کر دیا معاملے کی جانکاری علی پور تھانے میں درج کر آئے گئی جس کے بعد اللی پور تھانے پولیس کی ٹیم نے شب کو قبضیں ملے کر پورے معاملے کی جان سور کر دیا لیکن دلی سرکار کو دلی جلوڑ کے ادھیکاری ہوئے ان کونٹریکٹروں کے خلاف بھی کاروائی کرنی چاہیے جن کونٹریکٹر نے نیم دکھا کر کونٹریکٹ حاصل کیا اور مزدوروں کو مرنے کے لیے جنگل میں چھوڑ دیا آپ دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ دلی سرکار ان کمپنیوں اور ٹھیکے داروں کے خلاف کیا کاروائی کرتی ہے بابلو کمار بابلو کیا ہوا بتائی پورا ماملہ ہم لوگوں جو سیویر لین کا کام چل رہا ہے یہاں پہ دلی میں ہم لوگوں ہاں پہ جیسے بھی چلاتے ہیں ہم لوگ کا یہ کی ساتھ میں بندہ رہتا ہے جس کو رات کو مطلب دس بجے کے قریب ساپ نے کٹ لیا اس کو ہسپیٹل لے کے گئے جو ہسپیٹل لے کے گئے ہم نہیں ساتھ میں تھے دوسری آدمی ساتھ میں تھے ہسپیٹل لے کے گئے ہمیں پتہ نہیں ہے ہسپیٹل لے کے گئے دوسری ہسپیٹل لے کے گئے پھر وہاں سے وہ مریت گھوشت کر دیا پھر وہاں سے ڈیڈ بڑی اگر کیا بولتے ہیں اپنا پس مہسٹم گھر میں چلا گیا تو پھر وہاں پہ یہاں پہ تھانے میں سب ایسائی صاحب گئے تھے یہاں سے تو بولے کی مطلب آپ لوگ صوبہ تھانے پہ آ جائیے گا اس کے بعد وہاں پہ مل جائیں گے آپ کیتنا ڈر لگ رہا ہے آپ کیونکہ مانسوں بھی چل رہا ہے ہمیں کام ہی نہیں کرنا ہمیں ایسے پیسے کمائے کیا کرنا ہے کمپنی کچھ صوبہ نہیں دے رہے تھا مطلب وہاں پہ جو کیمپ رہتا جنگل وہاں پہ جو بھی ہے وہاں پہ روم بنائے کمپنی وہی روم میں رہتا ہے ہمارے کمپنی کے آئے ہیں لیکن وہ کبھی ایسا ایسا اوپر اوپر بات کر کے چلے گئے وہی ہو جائے گا سامادان سب ان کے چلے گئے اب ان کے برسے صوبہ سے بیٹھے ابھی یہاں پہ آئے روم پہ جا رہے ابھی تک تو کہیں کچھ ہوا نہیں ہے تھانے میں کوئی ادھکاری آیا ہے ہمیں پتہ نہیں ہم تو ابھی آئے ہوں گے لیکن ہمیں پتہ نہیں جیچ مکمان گوبتہ ہے بکی میرا سر بھتیجہ لگے گیا کلڑات میں مجھے فون آیا کی بکی کو سامپ کٹ لیا ہے تو اس کے بعد میں میں فون کرنا شروع کیا چاروں ترف ایک گھنٹا بعد مجھے پتہ چلا کیوں ڈیٹھ کر گیا یہ کوئی سیو سکتی کچھ کر کے کمپنی کا نام ہے اور اس کمپنی میں یہ کام کرتا تھا کمپنی میں مطلب اتنا بندہ گندہ کا جہاں یہ لوگ کو رکھتا ہے چاروں ترف جنگل ہے آج سے چار پاندن پہلے بھی ہمیں فون سے بات ہوئے تھا اوز نہیں بولا تھا کہ سامپ نکلا ہے ایک نہیں دو دو سامپ نکلا ہے اور اس کے بعد میں لوگوں نے اور صبح سے مطلب کی جب سامپ اس وقت لیا تھا تو اس کے روم تک جانے کی مطلب گاری کی فیسلیٹی نہیں تھی کہ وہاں گاری نہیں جا سکتی کچھ نہیں کچھ نہیں اور آپ مطلب کی اگر اگر گاری کے لیے فون بھی کرتے ہیں کہ ہم امرجنسی میں گاری کی ضروری ہے تک کہ آپ اوپر والا سا بات کرو کسی فور منت سے بات کرو اس کو بندے نے کندہ پر لات کر کے باہر نکال آتا اس کے ساتھ جو رومیٹ وغیرہ رہتے تھے ہمارے گاؤں کا ایک لڑکا رہتا تھا وہ تقریباً ایک کلومیٹر لے باہر نکالا اس کے بعد میں جو اس کا ایک بندہ تھا کمپنی کا وہ گاری لے کر آیا پھر کسی پرائیویٹ ہسپیٹل میں لے گیا پرائیویٹ ہسپیٹل میں لے گیا تو وہاں پر بیس پچیس منٹ تک مطلب اس کا ٹریٹمنٹ ہوگا پھر بندہ یہ مطلب کی دیرے دیرے اس کے ساتھ بند ہونا شروع ہو گیا تھا پھر پرائیویٹ ہسپیٹل نے اس کو منہ کر دیا کہ آپ کسی دوسری ہسپیٹل میں لے جاؤں کتنا ڈر ہے کہ کافی لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں بہت ساری ڈر ہے سر آئے دن وہاں ساپ نکلتے ہیں ایک دن کی بات نہیں ہے کسی بیوستہ ہے وہاں پر رہے ہیں بہت پور فیسلیٹی ہے سر پور فیسلیٹی مطلب کی کتر باریس ہو جائے آپ نکل نہیں سکتے ماں سے بہت ساپ آئے دن دکھے گی اور وہ تو مطلب کچھ یہی مطلب